گائز آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو لے کے آئے ہوں کہ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بھلی سی اے کے سٹوڈنٹ ہو سی ایس کے سٹوڈنٹ ہو آپ کو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو اپنے پروفیشن سے پیار ہونے لگے گا بہت سارے لوگ تمہارے لوگوں کو اس پروفیشن میں آنے کے بعد نیگٹیو کرتے ہیں اور بھائی یہ پروفیشن کیوں چل لیا یہ تو بہت ٹاف ہے یہاں تو لوگوں کو سالوں سال لگ جاتے ہیں لوگ نہیں بنتے اور بننے کے بعد بھی کیا یہ آتے ہیں تو آج کل دیکھ گلی محلے میں سی اے سی اے دیکھ جاتے ہیں ایسے لوگ بھی بہت ملیں گے تمہارے کو ہے نا بولنے والے ملتے ہیں نا آج گلی محلے میں لوگ سی اے سی اے کر رہے ہیں آج میں جواب دوں گا اور اس کے بعد تمہارے کو لگے گا یہ بہت لوگ بولتے ہیں نا کہ گلی محلے میں لوگ سی اے سی اے سی اے میں دیکھ جاتے ہیں تمہارے کو آج کل سوچنے والی چیز ہے بند کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آج کل تمہیں دیکھنا لوگ بولتے ہیں جگہ جگہ سی اے سی اے سی اے سلوگ کرنے ہیں کر رہی تو رہی ہے بندتے کتنے ہیں پہلی تو یہ بات ہو گئی دوسری بات آپ کو اپنے profession کو ان کے profession سے کچھ compare کراؤں گا تو تمہیں کچھ سمجھ آنے والا ہے جرد سننا بڑے دھیان سے تمہارے profession کیوں best ہے other profession سے کچھ grounds رکھتے ہیں پہلی بات اگر میں بات کروں تو fee structure تمہیں نہیں لگتا کہ تمہارا کو یہ جو c.a.c.a.c.ma کی ڈگری ملتی ہے تم اگر دیکھو classes لیتے ہیں وہ لگ بات ہے teachers سے class لیتے ہیں لیکن ان کی بھی class اتنی مہنگی نہیں ہے لیکن اگر تم دیکھو گے تو تمہارے c.a.c.a.c.ma کی fees تمہارا جس institute ہے وہ تمہارا گھسنے سے لے کر بننے تک پچاس یار پہ مشکل سے لیتا ہوگا c.a.c.a.c.m.institute foundation inter final کے ملا کے جو fees ہوتی ہے وہ گھسنے سے لے کر بننے تک پچاس یار پہ مشکل سے لیتا ہوگا اب تم اس کے اندر classes بغیرہ بھی جوڑ دو classes بغیرہ کی fees بھی جوڑ دو تو موٹا موٹا تم مان لو کی لاکھ روپے کا خرچہ اگر تم لاکھ روپے کی بہت سارے پروفیشن میں تو جیسے نیٹ ہو گیا میڈیکل کے اگزام ہو گیا پی ایم ٹی پری میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں انجینیرنگ کے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں آئی ای ٹی وغیرہ جو فیڈزی وغیرہ جو کراتا ہے ان کے تو انٹرنس کی تیاری کرنے کی fees ایک ایک لاکھ ہے اس کے بعد بھی شروعٹی نہیں ہوتی کہ تم لوگوں کا ایک بار گھسو گے یا نہیں گھسو گے اب اس لائن کے اندر یہاں تم گھس تو گئے ہو اب گھسنے کے بعد بننا اب تمہارے پر ہے کہ بنو گے نہیں بنو گے یہاں تو انسیکیورٹی تو یہاں بھی ہے لیکن یہاں پہ تمہیں ایک چیز پتہ ہے کہ یہاں پہ گھسنے کے بعد fees جو اوورال لگے گی وہ اتنی لگے گی لاکھ ڈیڈ لاکھ روے اور وہ بھی اگر کلاسز لوگیں ٹیچرز کی تو اگر نہیں لیتے جو بچے سیلپ سٹیڈی کرتے انکہ تیس چیز پچاس یار میں کام نہیں پڑ جاتا ہے اور وہ پیسہ بھی تمہارا آرٹیکلشپ میں ریکوبر ہو جاتا ہے ہے نا اب تم ایک ہی سوچ fees کے امپیر کرا ابھی اپنے fees سے امپیر کرا other courses کے اندر آپ MBA کرو گے آپ انجینئرنگ کرو گے ان کی تو لاکھوں لاکھ روپے فیسے ہیں پہلے انٹرنس کے لئے تیاری کرو انٹرنس میں لاکھ روپے خرچ کرو پھر لاکھوں لاکھوں فیسے تو اس کے بعد بھی نوگری کیا لگتی ہے تو آپ کو پتہ یہ حالات بہت انٹرنس میں آپ نے بہت اچھے ایکولوجیز سنا کری ہو next بات آتی ہے discrimination کی کیا یہاں پہ religion کے بیس پہ کوٹے کے بیس پہ کوئی discrimination ہوتا ہے نہیں ہوتا کوئی کی اس کی اتنی پرسنٹیٹیٹ ہے تو اس کو آگے لیول پر بھید دیں گے اچھا یہ اس category کا ہے تو اس کو 35% پر بھید دیں گے یہ اس category کا ہے اس کو 45% پر بھیجیں گے کوئی discrimination نہیں ہے سب کو ایکول ٹریٹ کیا جاتا ہے یہ پڑا لکھا بچہ جادہ اس کی پرسنٹیٹ ہے تو اس کو آگے بھید دیں گے ہاں فیس بغیرہ میں تھوڑا بہت ویور کر دیتے ہیں لیکن پاس ہونے میں admission دینے میں کوئی ویور نہیں ہے ایسا کی آپ کو foundation میں اتنی اچھا لوگوں کے لیے normal پرسنٹیٹ پچاس آپ لوگ کے لیے تیس ایسا کچھ نہیں ہے سب کی فیس سب کی جو passing percentage criteria سب کو save ٹھیک یہ بات آتی ہے discrimination نہیں ہے کوئی next 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 اچھا discrimination نہیں ہے فیس کا کوئی چکر نہیں ہے اس کے علاوہ اب بات نہ کرتا پی پیکیج کی پی پیکیج کی اپنے دھیان سے سننا اس میں نے بہت سار لوگ مجاگ بناتے ہیں تم کسی بھی پروفیشن کو اٹھا لو کسی بھی پروفیشن کو ویڈر سی اے سی اے سی اے میں کوئی بھی انیشیل پی پیکیج اچھا نہیں ہوتا مطلب بہت لیوکریٹیو نہیں ہوتا مطلب تمہیں مہینے کی تیس اے آرپے پینتیس اے آرپے چالیس اے آرپے تکی جوب لگتی ہے کچھ کچھ کو پچیس کی بھی لگتی ہے کچھ 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 کو تھوڑے زیادہ اچھی ہو لیا ہے پچاس کی لگ جاتی ہے پچاس ساڑی آر کی لگ جاتی ہے وہ لاکھوں والے جو پیکیج والے ہوتا وہ ایکسپشن ہے ہم جنرل پبلک کے ساب سے بات کر رہے ہیں تو آپ تیس اے آرپے پچاس اے آرپے مینے کی ایوریڈ ہوتی ہے مانکہ چلو تیس سے پینتیس کی بیچ کی ایوریڈ لو پینتیس چالیس کی آس پاس کی تو بہت ساری لوگ یہ بولتے ہیں اب تو نے پانچ چھ سال لگا دیئے پینتیس چالیس اے آرپے کی تنکھوہ کے لیے اس کو بتاؤ کہ بھائی یہ سٹارٹنگ سیلری ہے اور وہ نا تمہارے وہ کمپیر کر کے دکھائے گا دیکھ اس نے بی کم کر رکھی ہے اس نے خالی بی اے کر رکھی ہے اور اس کی سیلری بھی چالیس اے آرہے ہیں اب اچھی بڑے دھیان سننا یہ جن لوگوں کی سیلری بی کم بی اے کر کے چالیس اے آرہے ہیں ہوتی ہے نا پہلی بات تو وہ ایک دم سے نہیں ہوتی تین تین چار چا سال بعد ہوتی ہے دوسری بات وہ ایک ٹائم کے بعد ان کی گروہت روک جاتی ہے ایک ٹائم کے بعد ان کی گروہت روک جاتی ہے وہ ان کو لاکھ پوچٹے میں ان کی جندگی ختم ہو جائے کہ شاید ان کی لاکھ کی سیلری نہ ہو اور تمہاری سیلری نا ایسے نہیں بڑھتی تین پرسنٹ 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 تمہیں ایسے ایسے سی اے سی اے دکھیں گے جن کی سٹارٹنگ سیلری پچیس سی اے آرہے پہ لگی تھی اور بدینہ پیلڈہ فائیویرز ان کی سیلری ڈیڑھ لاکھر پہ مہین ہے تو سن سوچو اگر تیس یار پہ مہینے سے لگے اور پانچ سال میں اگر ان کی سیلری تین پنجھے ڈیڑھ سو ڈیڑھ لاکھر پہ مہینہ ہو گئی تو اس کا لئے فائیو ٹائمز بڑھ گئی فائیو ٹائمز پانچ سال میں بڑھ گئی اور لیکن اگر اگر پروفیشن میں آپ جاؤ گئے بڑھتی ہے بہت اچھا پروفیشن اگر اگر اگزام کس لیول کا ہوتا ہے جو اگر ٹاپ کولیریز سے اگر ہوگی چھوٹے موٹے سے گھر ہوگی دھکی کھانے ہیں ٹاپ سے گھر ہوگی اگزام کا لیول جو ہوتا ہے وہ سی اے سی اے سی بھی ٹف ہوتا ہے پہلی بات دوسری بات ان کے انٹرنس میں اگر اگزام کس لیول کا ہوتا ہے آپ کے انسٹیٹوٹ آپ سے لے کیا رہا ہے محنط کرنے کے بعد ان کے پاس ایک ہی اپشن ہوتا ہے کی بیٹا نوکری کرنی ہے یا پھر الہنس اینڈل آپ کو اسٹارٹ اپ کرو آپ کیا کر سکتے ہو آپ جوب بھی کر سکتے ہو آپ سٹارٹ اپ بھی کر سکتے ہو آپ پریکٹیس بھی کر سکتے ہو آپ اپنی فرم بھی کھول سکتے ہو ہے نا آپ کے پاس ہمیشہ سیلپ ڈیپینڈنٹ رہنے کا اپشن ہے کہ آپ کو کسی کے اوپر دیپینڈ نہیں ہونا پڑے گا تو یہ بات اچھا تمہیں ایسے ایسے سی ایسے دکھیں گے جو کروڑوں میں بھی ہیں اچھا بہت سارے بیکم لوگ دکھتے ہیں کروڑوں میں ایسے سی ایسے سی ایسے میں دکھیں گے تمہارا جو کروڑوں میں ان کر رہے ہیں اور زیادہ بڑی عمر نہیں ایسے نہیں کہ عمرے نکل گئی ہیں پانچ ماہ سات 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 ددہ سال پندرہ پندرہ سال کے سپین میں یہ الگی سپنا ہے یہ الگی ہے رمان دیپ سنگھ کون ہے یہ میں ہوں ٹھیک ہے دنیا میں بتھے رہے ہوں گے سی ایسے رمان دیپ سنگھ دم آ گیا نام میں دم آ گیا سی ایسے دس سی ایس دس سی ایم میں دس یہ جب پریفیس لگتا ہے نا نام کے آگے الگی لیول کا مجھا دیتا ہے الگ لیول کی ریسپیکٹ ملتی ہے کون سے پروشے بی کون کون کر کے لیخوا کہ بی کم دس ایم کم دس نائن تو ایک جو ایک پریفیس ہے نا یہ دکٹر لگاتے ہیں جو پروفیشنل سلگاتے ہیں ان کے ایک الگ ریسپیکٹ ہوتی ہے اور تو پھر پتا ہے سی ایسے سی ایسے سی ایم میں سی ایسے اپروکشمیٹی انڈیا میں ساٹھ ایر کے آسپاس ہے سی ایم میں سی ایر کے آسپاس ہے سی اے جو ہیں وہ ہیں ساڑھ چار مانچ لگ کے آسپاس چھ ساپ لاکھ پروفیشنل ہم ایک پرسنٹ کیا آدھا پرسنٹ میں بھی نہیں آتے ہم ایک پرسنٹ کیا آدھا پرسنٹ میں بھی نہیں آتے ہم تو پوائنٹ والے پرسنٹ ہو کے اندر آتے اتنی بڑی کنٹری کی اندر ہم لوگ ایسے پروفیشنل بننے جا رہے ہیں جس کی پوری دنیا کو جرورت ہے ہم سے بڑا پروفیشن کیا ہوگا بھائی ہے نا تو ہمیشہ اپنے پروفیشن کی رسپیکٹ کرنی اور میں ان لوگوں کو بھی آج ایک بات بول دوں بہت سارے گدے ہیں گدے بولنا برا لگ رہا لیکن گدے ہیں جو ڈگری کے ساتھ جسٹس نہیں کرتے بن جاتے ہیں بننے کے بعد لوگ نولیج ہوتی نہیں رٹے مارتے ہیں crash courses کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے چیزے کرتے ہیں بھائی یہ crash courseوں کے چکر مت پڑھا کرو self study کر لو self study کر لو پورا course کر کے جائے کرو اگر کلاس لینے کے وہ نہیں ہوتا ٹائم نہیں ہو پاتا تو کوئی بات نہیں crash course کے چکر میں مت پڑھو کبھی بھی اس میں آپ کی کہتے ہیں ایک آدھا گیاں تو سب سے بے گار ہے آدھے دورے گیاں تو سب سے بے گار ہے ہمیشہ کسی بھی teacher سے پڑھو فول فرش پڑھو ورنہ self study کرو نہیں لے سکتے class self study کرو لیکن پورا پڑھ کے جانے آدھا دورا گیاں ہمیشہ مرواتا ہے بہت سارے لوگ کیا ہوتا ہے ہر چیز کی جلدی ہے جلدی ہے پتہ نہیں کس بات کی جلدی ہے اور وہ جلدی آگے جا کے real life میں رکھتی ہے پھر جب انڈسٹری میں ان سے جب concernancy نہیں دی جاتی کچھ چیزیں نہیں ہوتی تب وہ لوگ اپنے profession کو گالی دیتے ہیں ایک چیزی یاد رکھو تم لوگ نہیں ٹک پارے انڈسٹری میں تمہاری گلتی کی وجہ سے institute کی گلتی کی وجہ سے نہیں تم جو گالی دیتے ہیں institute کو پہلی بات اب تمہاری گلتی کی وجہ تم لوگ انڈسٹری میں نہیں ٹک پاتے institute کی گلتی کی وجہ سے نہیں ٹک پارے institute نے کیا کر رہا وہ تو سب کو پڑھا رہا ہے ان کے پڑھائے ہوئے تو کروڑوں بھی کمارے ہیں ان کے پڑھائے ہوئے پیس تی سی آر پر بھی کمارے ہیں کئی سالوں کے بعد بھی وہ تمہارے اندر کتنا کیلیبر ہے وہ ڈیپیڈیٹر دیتے ہیں institute جد دلوات ہے کہیں نہیں ملتی ہے نا اور ہمیشہ میں ایک چیز کہتا ہے نام اور سرنیم دنیا لے کے گھومتی ہے نام کے آگے کچھ لگا لو کہ وہ تمہارا ہے رماندیب سنگھ میرے میرے فادر نے دیا سی ایس رماندیب سنگھ میں نے اپنے آپ کو دیا ہے نا تو یہ بات سمجھ آتی ہے اگر آپ اوورال ہر چیز سے کمپیر کرو اچھے چیز دیکھو میرے ایک دوست تھا تم لوگوں نے ڈی موٹیویشن ہوتی ہوگی میرے ایک دوست تھا تمہارے ساتھ ایسے ہوں گے کچھ لوگ جو سی ایس ایگزیگوٹی میں بچے ہیں یا سی ای انٹر میں سی ای انٹر میں کئی پہ بھی ہیں وہ بچارے فیل ہو رہے ہیں دو دو تین تیری ٹیمٹ سے فائنل کے بچے ہیں اور ان کے ساتھ کے دوست جو فیل ہوئے تھا اور انہیں چھوڑ دیا کورس اور وہ لوگ جوپ پہ لگ گئے اور تمہیں لگ رہا ہے کہ یار وہ ہر مہینے سیلری کمارا ہے بھلے وہ بیس ایار پہ لگا وہ کمارا ہے میں تو گھر میں بیٹھا ہوں اور تمہیں ابھی بندے میں دو تین سال اور لگیں گے تو تمہیں چوب رہا ہے اس کو دیکھ دیکھ کہ وہ کمارا ہے بیس ایار سے لگا وہ تین سال بعد کتنے میں بہت جائے گا تمہیں پتا ہے دس پرسنٹ موٹا موٹا تیس ہو جائے گی اگلے سال اس سے اگلے سال میں کہا چالیس ہو جائے گی تو تین سال بعد تو چالیس پر پہنچے گا جب تم سی ایس ای ایس ای ای میں بنو کہ تمہاری سارٹنگ سال دی پینتی شیل اس کے آس پاس ہوگی اچھا وہ دس پرسنٹ کے کھیل میں کھیلتا رہے گا اور وہ ساری جنگ کی نوکری پر دیپینڈ رہے کیونک اس میں ایک پورٹیکلر سکل نہیں ہے اور تم لوگ تمہیں بتائیے تم کہاں ہوگے پانچ ساس سال میں پیٹر ڈگری 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 نام کی قدر کرو نام تمہاری قدر کرے گا جو اس پروفیشن کے اندر آر اس کی پوجہ کرو اس کی ریسپیکٹ کرو جب صبح بکس اٹھاتے ہو نا اپنی تو اس کو ایک دل سے ریسپ پڑھا کرو کہ اس کے بدولت تم جندگی میں کہیں آگے جاؤگے میرے کو لگتا ہے کہ آج میں جس لیول پہ ہوں بہت سار بچوں کو فالو کرتے کہتے ہیں سر آپ بہت لکھی ہو یہ ہو ماں باپ کی دعائیں وہ تو ہمیشہ ہیں سب کے ماں باپ کی میرے کو ادھر تک لانے تک میرے پروفیشن کا ہی بہت بڑا ہاتھ ہے میرے کو لگتا ہے کہ اگر آج میں سی ایس نہ ہوتا تو میری کوئی اتنی اوقات نہ ہوتی جتنا میرے کو لوگوں نے پیار دیا اور دیا اور میں جب بھی آئی سے اس سے ہی جاتا ہوں میں متھا جرور دیکھتا ہوں اور میرے گھر میں میں complete ہو کی بک جب بھی پڑھتا ہوں کیونکہ میرے کو جیسے لوگ گرند پڑھتے ہیں میرے کے لئے وہ although میں سارے سنجیک پڑھاتا لیکن پتہ نہیں complete ہو نے میرے کو بہت اٹھایا تو میں آج بھی جب میں complete اٹھاتا ہوں تو اس کی ریسپیکٹ کرو جندگی میں بہت آگے جاؤ گے ٹھیک ہے چلو یار love you all اور سوچا کی تھوڑا سا motivate کر دے بچوں کے paper آ رہے ہیں دسمبر کے اندر نومبر کے اندر تو my environment negative ہے تو خوش رہو stay blessed stay happy love you all